سبق حشتم مثلا میں نے کہا گلاس دیکھئے گلاس بولتے ہی ایک صورت آپ کے ذہن میں آگئی اس کو مفہوم کہتے ہیں مفہوم جو چیز کا جو پہچان ہمارے ذہن میں آئے جو معنی آئے اس کو کیا کہتے ہیں مفہوم آپ پڑھ چکے ہیں گزشتہ سبق کے اندر کہ یہی مفہوم کبھی کلی ہوتا ہے اور کبھی جزی کلی وہ ہے جو کسیرین پر یعنی زیادہ چیزوں پر بولا جا سکے اور جزی وہ ہے جو زیادہ چیزوں پر نہ بولا جا سکے تو جب میں نے کہا لفظ گلاس تو آپ کے ذہن میں پانی پینے والے ایک برطن کی صورت آگئی یہ ہے اس کا مفہوم اور ایک گلاس کا وہ مصداق ہے وہ برطن جس میں ہم کیا کرتے ہیں پانی پیتے ہیں جو خارج میں موجود ہے تو تین چیزیں ہو گئیں ایک لفظ ایک اس کا مفہوم جو ذہن میں ہے اور ایک اس کا وہ مصداق جو خارج میں برطن موجود ہے تین چیزیں ہو گئیں پہلا کیا ہے لفظ جس کو یہ میں زبان سے بول رہا ہوں تلفز کر رہا ہوں اور دوسرا اس کا جو معنی ذہن میں آیا جس کو مفہوم کہتے ہیں اور تیسرا وہ برطن جس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں پانی پیتے ہیں تو تین چیزیں ہو گئیں لفظ مفہوم اور مصداق میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ منطقی کی اصل توجہ مفہوم کی طرف ہوتی ہے یعنی وہ بات جو ذہن میں ہے جس کو قول معقول کہتے ہیں ایک قول ملفوظ ہے اور ایک قول معقول قول معقول وہ بات جو ذہن میں ہو دیکھیں آپ جو بھی بات کرنے لگتے ہیں پہلے سوچتے ہیں ذہن میں اور پھر زبان سے بول دیتے ہیں تو یہ جو ذہن کے اندر بات ہے اس کو کیا کہتے ہیں قول معقول اور منطقی کی ساری توجہ اس قول معقول کی طرف ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں کس کس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں کیا کیا باتیں آ سکتی ہیں ان سب کے منطق میں مختلف نام وغیرہ رکھے جاتے ہیں اور تفصیلات ذکر کی جاتی ہیں تو یہ جو مفہوم ذہن میں آتا ہے یہ کلی بھی ہو سکتا ہے اور جوزی بھی دیکھو یہ گلاس جو ذہن میں مفہوم آیا ایک طرف ایک گلاس پڑا ہو یہ بھی گلاس ہے دوسرا ہو یہ بھی گلاس ہے تیسرا ہو یہ بھی گلاس تو یہ ایسا مفہوم ہے جو زیادہ چیزوں پر بولا جا سکتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کلی وہ مفہوم جو کسیرین پر صادق ہے کسیرین پر بولا جا سکے اس کو کیا کہتے ہیں کلی اور اس کے مقابلے میں جوزی ہے مثلا زیاد زیاد اب آپ کے ایک دوست کا نام ہے تو وہ صرف اسی ایک دوست پر بولا جا سکتا ہے کسی دوسرے آدمی پر یہ لفظ نہیں بولا تو یہ ہے جوزی تو کلی وہ مفہوم ہے جو کسیرین پر بولا جائے اور جوزی وہ مفہوم ہے جو کسیرین پر نہ بولا جا سکے یہ کلی اور جوزی ہونا یہ مفہوم کی صفت ہے مفہوم کو ہم کہتے ہیں یہ مفہوم کلی ہے جب وہ کسیرین پر بولا جا سکے یعنی زیادہ چیزوں پر بولا ہے اور اگر وہ زیادہ چیزوں پر نہیں بولا جا سکتا تو وہ مفہوم کیا ہے جوزی ہے بھئی جوزی اور خارج میں جن چیزوں پر یہ مفہوم صادق آتا ہے اس کو کلی کے افراد کہتے ہیں مثلا میں نے گلاس بولا اور آپ کے سامنے دو تین گلاس پڑے ہیں پہلے جو پہلے نمبر پر ہے یہ بھی کیا ہے گلاس دوسرا بھی گلاس تیسرا بھی گلاس تو دیکھو یہ ایسا مفہوم ہے جو کسیرین پر بولا جا رہا ہے تو یہ کلی ہوا اور یہ جو خارج میں برتن ہیں جن پر یہ لفظ بولا جا رہا ہے جن پر یہ لفظ صادق آ رہا ہے ان کو اس کلی کے افراد کہیں گے ان میں سے ایک ایک کلی کا فرد ہے اور فرد کی جمع افراد تو یہ سارے کیا ہیں کلی کے افراد ہیں تو یہ جو خارج میں جن چیزوں پر کلی صادق آئے جس خارج میں جس چیز پر کلی صادق آئے اس کو کلی کا فرد کہتے ہیں اور اس کی جمع کیا آتی ہے افراد مثلا میں نے کہا درخت آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے میں کیا چیز ذکر کر رہا ہوں آپ کے ذہن میں ایک چیز کی صورت آگئی اب خارج میں جتنے بھی درخت ہیں ان سب پہ یہ لفظ درخت بولا جا سکتا ہے تو ہر ایک اس کلی کا فرد ہے اس درخت کی کلی کا فرد ہے اور فرد کی جمع کیا افراد تو یہ خارج میں جتنے درخت ہیں یہ اس کلی کے افراد ہیں نیس ایسی کو جوزی ایک ہو تو جوزی بھی کہتے ہیں زیادہ ہو تو جوزیا تو یہ سب کلی کے افراد اور کلی کے جوزیات ہیں اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا نہایت قیمتی بات جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے یاد رکھئے کلی کا وجود خارج میں نہیں پائے جاتا کلی کا وجود باہر کے دنیا میں نہیں پائے جاتا کلی بھئی مفہوم کا نام ہے مفہوم کہاں ہوتا ہے ذہن میں تو کلی ہونا جوزی ہونا یہ مفہوم کا نام ہے اور مفہوم کہاں ہوتا ہے ذہن تو خارج میں کلی نہیں پائے جاتی ہاں کلی کے افراد پائے جاتے ہیں خارج میں کلی کے افراد پائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے بتلایا تھا ہمارے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں دو قسم کی ہیں کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا اپنا الگ وجود ہے ان کو جوہر کہتے ہیں جیسے یہ کتاب یہ تپائی یہ تکیہ یہ سوفہ یہ دیوار دیکھیں جو جو چیزیں آپ دیکھتے جا رہے ہیں ان میں سے ہر چیز کا اپنا الگ وجود ہے اس کو کہتے ہیں جوہر جس چیز کا بھی اپنا الگ وجود ہو اس کو کیا کہتے ہیں جوہر کہتے ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا اپنا الگ وجود نہیں وہ غیر کی صفت ہوتی ہیں وہ غیر ہے تو یہ چیز بھی ہے وہ غیر نہیں تو یہ چیز بھی نہیں جیسے بہادری بہادری اب کوئی الگ چیز نہیں کیا بہادری کا الگ وجود آپ نے کبھی دیکھا ہے نہیں بہادری اسی کسی شخص کی شخص کی یا کسی حیوان کی صفت ہوگی مثلا زید ہے بہادر ہے تو بہادری اس کی ایک صفت ہے یہ زید ہے تو یہ زید کی بہادری بھی ہے زید نہ ہوتا تو بہادری کا کوئی اپنا الگ وجود نہیں یا جیسے بہادری شیر کی صفت ہے شیر ہے تو اس کی صفت بہادری بھی ہے شیر نہیں تو صفت بھی نہیں یا جیسے رنگ ہیں یہ جو ہمیں رنگ دکھائی دیتے ہیں چیزوں کے کوئی چیز سفید ہے کالی ہے اور سرخ رنگ کی ہے سبز رنگ کی ہے نیلے رنگ کی ہے یہ رنگ یہ سب صفات ہیں اس رنگ کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں یہ آپ کے کپڑوں پر جو سبز رنگ نظر آ رہا ہے یہ اس کپڑے کی صفت ہے یہ کپڑا ہے تو یہ والا رنگ بھی ہے کپڑا نہیں تو یہ رنگ بھی نہیں دوسرے کپڑے کے رنگ سبز ہے وہ اس کپڑے کی صفت ہے وہ کپڑا ہے تو وہ سبز رنگ ہے وہ کپڑا نہیں تو وہ سبز رنگ بھی نہیں تیسا کپڑا نیلا ہے اگر تو وہ نیلا رنگ اس کپڑے کی صفت ہے وہ کپڑا ہے تو نیلا رنگ ہے یہ رنگ کپڑے سے الگ ہو جائے بلکل ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ رنگ صفت ہے اس کا اپنا الگ وجود ہوتا ہی نہیں ہے یہ جب بھی پائی جائے گی کسی دوسری چیز کی صفت بنے گی تو اس کو عارض کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عارض تو وہ چیز جس کا اپنا الگ وجود ہو اس کو جوہر کہتے ہیں نیز وہ عین یا ذات بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اپنی ذات ہے اپنا الگ وجود ہے تو عین ان بھی کہہ سکتے ہیں اور ذات بھی اور یہ جو صفت ہے جس کا اپنا الگ وجود نہیں اس کو کیا کہتے ہیں عارض کہتے ہیں یا مثلا اور مثال میں نے کیا ذکر کی تھی لمبائی اور چوڑائی یہ لمبائی اور چوڑائی کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں یہ جب بھی ہوگی کسی چیز کی صفت ہوگی مثلا یہ آپ کے سامنے کتاب ہے یا مثلا قلم ہے دیکھئے قلم کی کچھ لمبائی ہوگی کچھ چوڑائی ہوگی اگر یہ قلم نہ ہوتا تو یہ ولی لمبائی اور چوڑائی بھی نہ ہوتا اسی طرح اس کتاب کی بھی صفت ہے کچھ لمبائی ہے اور کچھ چوڑائی یہ کتاب ہے تو اس کتاب کی لمبائی بھی ہے اور چوڑائی یہ کتاب نہیں تو اس کی لمبائی اور چوڑائی بھی نہیں دوسری کسی اور چیز کی صفت بھی ہوگی مثلا میز کی صفت ہے کچھ لمبائی ہے اور کچھ چوڑائی تو یہ میز جب تک ہے اس میز کی لمبائی بھی ہے اس کے چوڑائی بھی ہے تو اگر میز نہیں تو یہ لمبائی اور چوڑائی بھی نہیں دوسری لمبائی چوڑائی وہ کسی اور چیز کی صفت ہوگی میز والی لمبائی اور چوڑائی الگ سے نہیں ہو سکتی مثلا گاڑی ہے اس کی بھی کچھ لمبائی اور چوڑائی گاڑی ہے تو اس کی لمبائی اور چوڑائی بھی ہے گاڑی نہیں تو اس کی لمبائی اور چوڑائی بھی نہیں سورت سمجھ میں آگئی تو یہ صفت ہوتی ہے ان کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں صفات جو ہیں ان کا وجود ذہن میں تو ہے ذہن میں تو آپ کو بہادری کا بھی پتا ہے ذہن میں آپ کو لمبائی کا بھی پتا ہے ذہن میں آپ کو چوڑائی کا بھی پتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ذہن میں تو وجود ہے خارج میں وجود نہیں ذہن میں وجود ہے لیکن خارج میں نہیں جو بھی چیز جس کا وجود ذہن میں ہو اس کو کہتے ہیں موجود فی الزہن جس کا بھی وجود کہاں پر ہو تو وہ موجود فی الزہن ہے اور جس چیز کا وجود خارج میں ہو اس کو کہیں گے موجود فی الزہن خارج ہے جس چیز کا وجود ذہن میں ہے وہ کیا ہے موجود فی الزہن اور جس کا وجود خارج میں ہے وہ موجود فی الخارج اور یاد رکھئے یاد رکھئے جو چیز موجود فی الخارج ہو وہ موجود فی الزہن بھی ہو سکتی ہے جیسے گلاک خارج میں موجود ہے کے نہیں اور ذہن میں بھی اس کی صورت آتی ہے یا نہیں درخت خارج میں موجود ہے کے نہیں موجود موجود ہے اور ذہن میں بھی اس کی صورت تو جو بھی چیز موجود فی الخارج ہو وہ موجود فی ذہن ہو سکتی ہے لیکن جو چیز موجود فی ذہن ہو اس کا موجود فی الخارج ہونا ضروری نہیں ہو سکتا ہے پائی جائے ہو سکتا ہے نہ پائی جائے جوہر ہے تو پایا جائے گا حرص ہے تو خارج میں نہیں پایا جائے گا بات سمجھ میں آگئے اس کے بعد حقیقت اور ماہیت کے بارے میں میں نے بیان کیا تھا حقیقت اور ماہیت بھئی حقیقت کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت وہ پرزے ہیں جن سے وہ چیز مل کر بنیں مثلا انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان ناطق یعنی ایک حیوان پرزہ اور ایک ناطق یہ دو پرزے ملے تو کیا حاصل ہوا انسان حاصل ہوا ان میں سے ایک بھی پرزہ کم ہو گیا تو پھر انسان حاصل نہیں ہو سکتا انسان ہونے کے لیے حیوان بھی چاہیے اور ناتق بھی چاہیے یا جیسے مثال میں نے ذکر کی تھی گھڑی یا جیسے ریڈیو دیکھ لو ریڈیو کے لیے کچھ خاص پرزے چاہیے وہ پرزے ہوں گے تو ریڈیو کا وجود ہے وہ پرزے نہیں تو ریڈیو کا وجود بھی نہیں تو آپ کہیں گے یہ جو پرزے ہیں یہ ریڈیو کی حقیقت اور ماہیت ہیں یعنی ان سے مل کر ریڈیو بنا ہے چاہیے دو ہیں چار ہیں دس ہیں جتنے بھی ہیں تو ان کو کیا کہیں گے ریڈیو کی حقیقت اور ماہیت ماہیت کہیں گے تو یہ جو پرزے ہیں پھر یاد رکھئے یہ پرزے یہ جو حقیقت اور ماہیت کہلاتے ہیں ان پر کسی چیز کے وجود کا دارومدار ہوتا ہے کسی چیز کے وجود کا دارومدار ہوتا ہے ابھی میں نے بتایا یہ پرزے ہیں تو وہ چیز ہے یہ پرزے نہیں تو وہ چیز بھی نہیں جبکہ کچھ پرزے ایسے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی چیز میں تو ہوں گی لیکن اس کے اوپر اس کے وجود کا دارومدار نہیں جیسے انسان کی ایک صفت ہے ماشی چلنے والا انسان زمین پر چلتا ہے کہ نہیں چلتا تو مشا یمشی کے معنی ہے چلنے کے اسی سے صفت کیا بن گئی ماشی کا معنی چلنے والا تو انسان ماشی ہے اسی طرح انسان کے صفت ہے زہک زہد چھوٹا کاف زہد زہد کا معنی ہے ہنسنا دیکھو انسان ہنستا ہے اور حیوانات میں سے کوئی بھی نہیں ہنستا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو گویا زہد ہونا یہ بھی انسان میں ہوتا ہے ماشی ہونا یہ بھی کس میں ہوتا ہے انسان میں ہوتا ہے وہ زہد بھی ہوگا وہ ماشی بھی ہوگا لیکن اس پر انسان کا دارومدار نہیں ہے یہ پرزہ نہ بھی ہو پھر بھی انسان ہو سکتا ہے حیوان اور ناطق ہونا چاہیے سورت سمجھ میں آ رہی ہے ماشی نہ بھی ہو پھر بھی انسان پائے جا سکتا ہے کوئی آدمی دیکھو معذور ہے وہ چل ہی نہیں سکتا تو ماشی نہیں لیکن پھر بھی وہ کیا ہے انسان تو برحال یہاں تو یہ وہ نہیں مراد کیونکہ صلاحیت اس میں ہوتی ہے کوئی آریز آگیا کوئی رکاوٹ آگیا کوئی بیماری آگیا جس کی وجہ سے ورنہ ہر انسان میں چلنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے بعض وقت کوئی بیماری یا رکاوٹ کوئی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتا ورنہ ہر انسان کیا ہے ماشی اسی طرح زہد ہر انسان زاہد ہے یعنی اس میں ہنسنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے وہ الگ ہے کبھی کوئی رکاوٹ وغیرہ آ جائے گی کوئی بیماری یا کوئی ایسی چیز کہ وہ ہنسی ہاں وہ زاہد نہیں وہ زہد نہیں کرے گا سورت سمجھ میں آگئے تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پرزے دو قسم کے ہو گئے کچھ وہ پرزے جن پر اس چیز کے وجود کا دارو مدار ہو اور کچھ وہ پرزے جن پر اس کے وجود کا دارو مدار نہ ہو تو جن پرزوں پر ایک چیز کے وجود کا دارو مدار ہوتا ہے اس کو اس چیز کی حقیقت اور ماہیت کہتے ہیں یہ یوں کہیں وہ ان کو ذاتیات کہتے ہیں جو ذات سے متعلق ہیں وہ پرزے جن پر کسی چیز کے وجود کا دارو مدار ہے اس کو کہیں گے ذاتی کیا کہیں گے اور جمع کیا ہے ذاتیات ذاتی یعنی اس چیز کی ذات کا دارو مدار اس پر ہے تو ذاتی کا مطلب ہوا ذات والا یعنی جس کا تعلق اس کی ذات سے ہے یہ چیز ہے جیسے انسان انسان کے لئے حیوان اور ناطق کیا ہیں ذاتی ہیں کیا ہیں ذاتی یعنی اس کی ذات سے متعلق ہیں حیوان اور ناطق ہے تو انسان کی ذات اور انسان کا وجود ہے حیوان اور ناطق نہیں تو انسان کی ذات اور اس کا وجود بھی نہیں تو ذاتی کسے کہتے ہیں وہ پرزے جن پر کسی چیز کی ذات کا اور اس کے وجود کا دار و مدار ہوتا ہے پھر دوہرائیں زبان سے ذاتی کسے کہتے ہیں وہ پرزے جن پر کسی چیز کی ذات کا دار و مدار ہوتا ہے اور اس کے وجود کا دار و مدار ہوتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اور پرزے جن پر اس کے وجود اور ذات کا دار و مدار نہیں ان کو عرضی کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں عرضی اسی عرض صفت سے ہیں جیسے ذاہک ہونا یہ انسان کے لیے کیا ہے عرضی ہے ماشی ہونا یہ انسان کے لیے کیا ہے عرضی ہے ذاتی نہیں بھئی اور اس کی جمع عرضیات بھئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو تو ذاتی وہ پرزے جن پر کسی چیز کے وجود کا دارمدار اور عرضی وہ پرزے جو اس چیز کے میں پائے تو جائیں گے لیکن اس پر اس کے وجود کا دارمدار نہیں مثلا کچھ پرزے ہیں ان پر ریڈیو کے وجود کا دارمدار ہے وہ پرزے ہوں گے تو ریڈیو بنے گا وہ پرزے نہیں تو ریڈیو بھی نہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی ریڈیو میں مثلا اس کا رنگ ہے اب اس رنگ پر ریڈیو کا دارمدار نہیں اسی طرح ریڈیو کا کوئی ڈیزائن ہوگا ڈیزائن پر بھی ریڈیو کا دارمدار نہیں اسی طرح ریڈیو پر خوبصورتی کے لیے کوئی چیز لگی ہوگی وہ بھی خوبصورتی کے لیے ہے اس پر ریڈیو کا اس پر داروں مدار نہیں تو اسی طرح میز یا کرسی میں دیکھ لیں میز یا کرسی کچھ پرزے وہ ہیں کیونکہ وہ ہوں گے تو میز اور کرسی ہے وہ پرزے نہیں تو میز اور کرسی بھی نہیں اور کچھ پرزے ایسے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں مثلا اس کا رنگ ہے اور اس کا ڈیزائن ہے اور اسی طرح اس پر کوئی ضائد چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ بھی اس کے پرزے ہیں یہ بھی اس سے متعلق چیزیں ہیں لیکن ان پر اس کا دارو مدار نہیں اس کو کیا کہیں گے عرضی تو وہ چیزیں جن پر کسی چیز کا دارو مدار ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ذاتی اور جمع کیا ہے ذاتیات اور وہ چیزیں جن پر کسی چیز کا دارو مدار نہ ہو لیکن اس میں پائی جائیں ان کو کیا کہتے ہیں عرضی اور جمع کیا ہے عرضیات ذاتیات اور عرضیات سمجھ گئے اچھی طرح اب یاد رکھئے ایک چیز کا ایک پرزہ ہے اور وہ ذاتی ہے کیا ہے کیا معنی ذاتی ہے اس کے ذات اس کے ذات کا دارمدار اس پرزے پر ہے یہ پرزہ ہے تو وہ چیز ہے پھر بتاؤ ایک چیز ہے ایک پرزہ اس کا ذاتی ہے کیا معنی ذاتی ہے اس چیز کا دارمدار اس پرزے پر ہے یہ پرزہ ہے تو یہ چیز ہے یہ پرزہ نہیں تو وہ چیز بھی نہیں اچھا اب یہ جو پرزہ ہے یہ جو ذاتی ہے یہی پرزہ اوروں میں بھی پایا گیا اور چیزوں میں بھی پایا گیا تو اس کو کہیں گے کلی اور یہ پرزہ اور چیزوں میں بھی پایا گیا تو اس کو کہیں گے جوزی تو وہ پرزہ جو ذاتی ہو اور اسی جیسی اور چیزوں میں بھی پایا جائے تو اس کو کہیں گے کلی اور چیزوں میں بھی پایا جائے تو وہ کیا ہے جوزی ہے جوزی ہے مثلاً انسان کی حقیقت کیا ہیوان نادک تو حیوان یہ پرزا انسان کے لئے ذاتی ہے ناطق یہ پرزا انسان کے لئے کیا ہے ذاتی ہے تو یہ حیوان یہ پرزا صرف انسان میں پائے جاتا ہے یا اور چیزوں میں بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں گائے بیل بکری وغیرہ یہ سب کیا ہیں حیوان تو یہ حیوان یہ جو پرزا جو ذاتی ہے یہ کیا کہلائے گا کلی کہلائے گا کیا ہے کلی کلی کہلائے گا تو یہ پرزہ کیا کہلائے گا کلی کہلائے گا اب پہلے ذرا یہ سمجھ لیں ہیوان کہتے کس کو ہیں ہیوان کہتے کس کو ہیں بھئی ہیوان علماء منطق فرماتے ہیں کہ ہیوان جو ہے وہ ہے جس میں تین چیزیں پائی جائیں ایک تو وہ جس میں نامی ہو اس میں جس میں نامی کا معنی بڑھنے والا جسم پہلے جسم سمجھ لو جسم کہتے ہیں وہ چیز جس کی لمبائی بھی ہو چوڑائی بھی ہو اور گہرائی بھی ہو جو بھی چیز جس کی کیا ہے لمبائی بھی ہے چوڑائی بھی ہے اور کچھ نہ کچھ گہرائی ہے اس کو جسم کہیں گے اب مجھے آپ بتائیے یہ کتاب اس کا جسم ہے کے نہیں کتاب کی کتاب کا جسم ہے کتاب کی کچھ چوڑائی ہے کے نہیں ہے کچھ لمبائی ہے لمبائی بھی ہے اور کچھ انچائی بھی ہے کے نہیں ہے یہی انچائی اور گہرائی بعض اس کو انچائی کے دام سے تعبیر کر دیتے ہیں بعض اس کو کس سے تعبیر کر دیتے ہیں گہرائی سے تو دیکھو کتاب کی لمبائی بھی ہے چوڑائی بھی ہے اور انچائی بھی ہے تو اس کو کیا کہیں گے جسم تو یہ جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سب ان کا جسم ہوگا بھئی دیکھو کرسی ہے اس کی کچھ لمبائی ہے چوڑائی ہے اور کچھ اس کی انچائی ہے میز ہے اس کی کچھ لمبائی ہے کچھ چوڑائی ہے اور کچھ انچائی ہے اسی طرح گاڑی ہے اس کی کچھ انچائی ہے چوڑائی ہے اور کچھ گہرائی کہلو یا انچائی لمبائی ہے چوڑائی ہے اور انچائی ہے انچائی کہلو زہرائی کہلو ایک ہی بات ہے تو یہ جو چیزیں دیکھو درخت ہے اس کی کچھ لمبائی ہوگی کچھ نہ کچھ چوڑائی ہوگی اور کچھ انچائی اسی طرح پتھر ہے پتھر بھی کیا کچھ انچائی ہوگی کچھ چوڑائی ہوگی اور کچھ زہرائی سورہ سمجھ میں آرہی ہے درخت میں آپ کہیں گے درخت کے مختلف حصے ہیں شاخے ہیں وغیرہ تو تنے کی بھی کیا ہوگی کچھ نہ کچھ انچائی چوڑائی اور کچھ لمبائی شاخوں کی بھی کچھ نہ کچھ انچائی چوڑائی لمبائی اس درخت کے پتے کو بھی دیکھ لیں وہ پتہ بھی کچھ نہ کچھ اس کی چوڑائی ہوگی لمبائی ہوگی اور کچھ نہ کچھ گہرائی ہوگی بہت تھوڑی سی ہوگی لیکن ہوگی ضرور تو یہ جو چیزیں جن کی انچائی بھی ہو چوڑائی بھی ہو اور گہرائی بھی ہو اس کو کہتے ہیں جسم آہ تو ہم یوں کہیں گے درخت کا جسم ہے گاڑی کا اپنا جسم ہے پتھر کا اپنا جسم ہے ہر حیوان کا اپنا جسم ہے یہاں تک بات سمجھ میں تو جسم کسے کہتے ہیں وہ لمبائی چوڑائی اور اونچائی ہو بھئی اونچائی ہو اور پھر یاد رکھئے یہ جسم دو قسم پر ایک عام جسم ایک وہ جسم جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے جیسے ہیوانات کے بچے شروع میں چھوٹے ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہ جو بڑھنے والا جسم ہے اس کو کہتے ہیں جسم نامی نما کا معنی نون مین علف اور حمزہ نما کا معنی ہوتا ہے بڑھنا اور نامی بڑھنے والا تو جسم نامی وہ جسم جو بڑھنے والا ہے جو بڑھا ہوتا ہے تو حیوان میں ہمیشہ ہمیں حیوان میں جسم ہوگا اور کون سا جسم جس میں نامی ہوگا جس میں نامی اور جس میں نامی کوئی دیکھا ہے آپ نے جو چھوٹا ہو اور پھر بڑا ہوتا چلا جائے انسان یہ تو سب حیوان اس میں آگئے انسان گائز بیل بطری وغیرہ اور کوئی چیز درخت اور پودے وغیرہ دیکھو ان کا جسم ہے اور وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے شروع میں چھوٹا سا پودہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ بڑا تناور درخت بن جاتا ہے تو ان میں بھی کیا ہے جسم نامی ہے جسم نامی تو حیوان کے اندر میں حیوان کی بات کر رہا تھا علماء منطق فرماتے ہیں حیوان کسے کہیں گے جس میں نامی ہو حساس ہو اور متحرک بالارادہ ہو بھئی حساس حساس ہو یعنی اس میں شعور ہو شعور ہو وہ سمجھتا ہو بھئی چیزوں کو محسوس کرتا ہو چیزوں کو کیا کرتا ہو محسوس کرتا ہو تو اس کو کہیں گے حساس جیسے حیوان ہوتا ہے دیکھو تکلیف کو محسوس کرتا ہے یا نہیں اسی طرح بھوک پیاس خوشی غم ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو اس کو کہیں گے جو ان چیزوں کو محسوس کرے اس کو کہتے ہیں حساس ہر حیوان کو بھوک اور پیاس محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ نہیں اس کو اگر آپ اس کے پٹائی کریں اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں حساس تو حیوان میں تین چیزیں ہوں گی ایک جس میں نامی ہوگا دوسرا وہ حساس ہوگا اور تیسرا متحرک بال ارادہ متحرک حرکت کرنے والا بال ارادہ اپنے ارادے سے حیوان کیا کرتا ہے اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے آپ دیکھیں اپنے ارادے سے حرکت کرتے ہیں کبھی ایک طرف جانے کو دل کرتا ہے آپ اس طرف چلے جاتے ہیں کبھی ایک جگہ بیٹھنے کو دل کرتا ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں کبھی دوسری طرح جانے کو دل کرتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں تو یہ کیا ہے متحرک بال ارادہ اسی طرح تمام حیوانات ہیں آپ ان کو دیکھ لیں گائے بیل بکری وغیرہ تو یہ سب حیوان ہیں تو حیوان کسے کہتے ہیں جس میں نامی متحرک جسم نامی حساس متحرک بل ارادہ زبان سے دہراؤ بھئی حیوان کسے کہتے ہیں جسم نامی حساس متحرک بل ارادہ پھر دہراؤ جسم نامی حساس متحرک بل ارادہ اب میں نے کہا جسم نامی کیا کیا چیزیں آگئیں ذہن میں یہ تمام حیوانات بھی آپ کے ذہن میں آگئے اور درخت بھی آگئے کیونکہ وہ بھی کیا ہیں درخت اور پودے بھی جسم نامی لیکن جب میں نے آگے کہہ دیا حساس اور متحرک بل ارادہ تو اب درخت وغیرہ نکل گئے کیونکہ وہ اپنے ارادے سے حرکت نہیں کر سکتے جسم نامی تو ہے لیکن وہ اپنے ارادے سے حرکت وغیرہ نہیں کر سکتے تو حیوان جو ہے وہ ہے جس میں نامی حساس متحرک بل ارادہ تو حیوان کسے کہتے ہیں جس میں نامی حساس متحرک بل ارادہ اب مجھے بتائیے میں نے کہا حیوان کچھ سمجھے کے نہیں سمجھے فوراں تین چیزیں آپ کے ذہن میں آگئیں کہ ہاں جس میں نامی بھی ہوگا حساس بھی ہوگا اور متحرک بل ارادہ بھی ہوگا تو یہ ہے مفہوم بھئی حیوان کا مفہوم حیوان اس کو کہتے ہیں تو معلوم وہ حیوان مفہوم کا نام ہے کس چیز کا نام ہے مفہوم کا نام ہے مفہوم ہے کے نہیں ذہن میں آیا کے نہیں میں نے کہا حیوان یہ ہے لفظ اور ذہن میں کیا آیا اس کا مفہوم آیا اور خارج میں بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم حیوان کہتے ہیں کہ نہیں ہے خارج میں چیزیں ان کو کیا کہیں گے حیوان کے افراد حیوان کے جزیات تو وہ ہے مصداق اس حیوان کا اب پھر سمجھ میں آگئی بات میں نے کہا حیوان یہ کیا ہے لفظ اور اس کا کیا مفہوم آیا ذہن میں جس میں نامی حساس متحرک بال ارادہ اور خارج میں جن چیزوں پر یہ لفظ صادق آ رہا ہے ان کو کیا کہیں گے حیوان کے افراد اور حیوان کے جزیات اب مجھے یہ بتائیے حیوان جزی ہے یا کلی ہے کلی ہے ظاہر سی بات ہے انسان پر بھی صادق آتا ہے ہر انسان حیوان ہے دیکھو عربوں انسان ہیں دنیا میں ہر گائے بیل بکری وغیرہ جو حیوانات ہیں وہ کیا ہیں حیوان ہیں تو دیکھو کتنے افراد ہیں حیوان کے سب پر لفظ حیوان بولا جاتا ہے تو حیوان کیا ہے کلی ہے یا جزی کلی ہے اور یہ کلی کلی کا وجود خارج میں ہوتا ہے ابھی میں نے بتایا کلی اور جزی ہونا کس چیز کے نام ہے مفہوم کا کلی اور جزی کیا ہوتا ہے مفہوم اور کلی تو یہ مفہوم کا نام ہے لہذا کلی کا خارج میں کوئی وجود نہیں خارج میں پھر کیا ہیں اس کے افراد ہیں اس کے جزیات ہیں بات سمجھ میں آگئے کلی کا خارج میں کوئی وجود نہیں تو حیوان یہ ایک کلی ہے اور پھر ادھر آئیے انسان کے پرزے کیا انسان کن چیزوں سے بنا ہے حیوان اور ناتق یہ دو پرزے ملے تو کیا بنا انسان بنا اب اس میں سے حیوان یہ ایک پرزہ ناتق یہ دوسرا پرزہ تو حیوان کیا ہے کلی ہے کیا ہے کلی ہے اور یہ کلی اور چیزوں میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہی پائی جاتی ہے گدے بیل بکری اونٹ وغیرہ ان سب یہ سب بھی کیا ہیں حیوان ہیں تو ان کے اندر بھی یہ پائی جاتا ہے تو اب حیوان انسان کے لیے ذاتی ہے یا عرضی ہے ذاتی ہے انسان کے وجود کا دارو مدار اس پر ہے اگر یہ حیوان اور ناتق دو پرزے ہوں گے تو انسان ہو گئے یہ دو پرزے نہیں تو انسان بھی نہیں تو یہ ذاتی ہیں ذاتی اور پھر یہ کلی ہے یا جزی ہے یہ پرزہ حیوان پھر دولو حیوان انسان کے لیے ذاتی ہے یا عرضی ہے ذاتی ہے اور یہ ذاتی پرزہ کلی ہے یا جزی ہے کلی ہے سورت سمجھ میں آگئے اور اگر یہ پرزہ اور جگہ نہ پایا جائے تو پھر اس کو جزی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جزی مثلا زید ہے اب ذرا ایک تھوڑی گہری بات بھی کر لیتا ہوں لیکن بارال آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ زید دیکھو مجھے پہلے یہ بتاؤ زید کلی ہے یا جزی ہے زید جزی ہے زید کیا ہے جزی ہے زید کا لفظ زید ہی پر بولا جا سکتا ہے کسی اور پر نہیں بولا جا سکتا اب زید کی حقیقت کیا ہے زید کن پرزوں سے مل کر بنا ہے یاد رکھئے ایک تو زید کے اندر حیوان ناتق والے پرزے ہوں گے کیونکہ یہ انسان ہے کہ انسان نہیں ہے انسان ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان تو ہمیشہ کس سے مل کر بنتا ہے حیوان اور ناتق تو زید میں بھی حیوان اور ناتق والے دو پرزے ہیں پھر یہ باقیوں سے الگ کیوں ہیں یہ لفظ اوروں پر پھر کیوں نہیں بولا جاتا بھئی اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے ایک پرزہ اور بھی ہے وہ کیا وہ زید کی مقصود چیزیں جو کسی اور میں نہیں ہوتی ہیں مثلا زید کے وہ بولنے کا انداز زید کے چہرے کا زید کا رنگ زید کا چہرہ زید کے بال زید کی آنکھیں زید کی چال ڈھال زید کے ہار چیزیں دیکھو یہ سارے یہ زید کے ساتھ ہی خاص ہیں کسی اور میں نہیں تو زید میں گویا کل تین پرزے ہو گئے ایک حیوان ایک ناتق اور تیسرے کو منتقی کہتے ہیں تشخص کیا کہتے ہیں تا ہے دو نقطوں والی شین خا مشدد ہے اور سواد ہے اسی سے شخص شخص بنتا ہے تو تشخص تشخص وہ چیزیں ہیں جو زید کو باقی ہیوانیں ناتق سے الگ کرتی ہیں اس میں سب وہ چیزیں آگئیں جن کے ذریعے آپ زید کو پہچانتے ہیں زید کو آپ کس چیز سے پہچانتے ہیں اس کی شکل و صورت سے اس کی آواز سے دیکھو وہ دیوار کے پیچھے بھی بولے گا آپ پوراں سمجھ جائیں گے بول رہا ہے تو دیکھا زید کی مقصود شکل و صورت ہوگی اس کی آنکھیں ناک کان اس کے بال چہرہ قد چال ڈھال یہ سب چیزیں آپ یہ زید کو باقی ہیوانیں ناتق سے کیا کر رہی ہیں جدا کر رہی ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں تشخص بات سمجھ میں آگئے تو جو جوزی ہوتی ہے نا جوزی اس کا تشخص اس کو دوسری سے جدا کرتا ہے ہیوانیں ناتق والے پرزے وہ زید میں بھی موجود کیونکہ زید بھی کون ہے انسان اس میں ایک پرزہ زائد ہے اور وہ کیا تشخص یہ تو وہ چیز جو ایک چیز کو دوسری چیزوں سے جدا کرتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے تشخص کہلاتی ہے یاد رہے گی بات تو گویا وہ چیز جن پر کسی دوسری چیز کا دار و مدار ہوتا ہے وہ پرزے جن پر کسی چیز کا دار و مدار ہوتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں ذاتی اور وہ پرزے جن پر کسی چیز میں پائے تو جائیں لیکن اس پر ان کا دار و مدار نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں عرضی ذاتی کی جمع کیا ذاتیات اور عرضی کی جمع عرضیات اور پھر یہ جو پرزہ جو ذاتی ہے اگر اور چیزوں میں بھی پایا جائے تو اس کو کیا کہیں گے کلی اور اگر اور چیزوں میں نہ پایا جائے تو اسے کیا کہیں گے جوزی کہیں گے تو گویا تو گویا یہ جو پرزہ ہے جو ذات میں پایا جا رہا ہے اور کلی ہے اس کو کہیں گے کلی ذاتی کیا کہیں گے انسان کے لئے حیوان کیا ہے کلی ذاتی ہے ذاتی کا کیا مانا ذات میں داخل ہے اسی پر اس کا دارو مدار ہے اور کلی کا کیا مانا کہ اوروں میں بھی پایا جا رہا ہے صرف اسی میں نہیں ہیں بلکہ اوروں میں بھی پایا جا رہا ہے تو انسان کے لئے حیوان کیا ہے کلی ذاتی ہے کلی ذاتی ہے سورت سمجھ میں آگئے اور اسی طرح انسانوں کے لئے ناطق بھی کیا ہے کلی ذاتی ہے اور پھر اگر وہ پرزہ ایسا ہے جو جس پر اس کے وجود کا دارو مدار نہیں اس کو کیا کہیں گے کلی کا لفظ نہ لاؤ بھی اس کو عارضی کہتے ہیں دوسرا پرزہ ہے جو اس میں پایا تو جاتا ہے لیکن اس پر اس کے وجود کا دارو مدار نہیں اس کو کیا کہتے ہیں عارضی کہتے ہیں پھر یہی پرزہ جو عارضی ہے اگر اور چیزوں میں بھی پایا جاتا ہے تو کیا کہیں گے کل عرضی کہیں گے کیا کہیں گے مثلا انسان کیا ہے زاہک ہے انسان کیا ہے ہنسنے والا ہے ہنستہ ہے اور یہ زاہک ہونا ایک انسان میں ہوتا ہے ہر انسان زاہک ہے ہر انسان میں کیا سلاحیت ہے ہنسنے کی سلاحی یعنی کہ اس کا باقی ہنسنا ضروری ہے صلاحیت ہے یعنی اس کے اندر صلاحیت تو ہے تو ہر انسان کیا ہے گویا زاہک ہے تو زاہک یہ ذاتی ہے یا عرضی زہک یہ ذہک ذاتی ہے یا عرضی زہک کس میں پایا جاتا ہے انسان انسان کا دارمدار کن پرزوں پر ہے تو حیوان اور ناسخ پر ہے زاہک پر تو دارمدار نہیں تو زاہک کیا ہوا انسان کے لئے ہاں یہ عرض تو زہک انسان کے لئے کیا ہے عرضی ہے اور یہ عرضی اور انسانوں میں بھی ہے کہ نہیں تو یہ کلی ہے یا جزی کلی تو اس کو کہیں گے کلی عرضی کیا کہیں گے کلی عرضی بات سمجھ گئے وہ پرزہ جس سے کوئی چیز بنے اور اس پر اس چیز کا دارمدار ہو اور وہ اور چیزوں میں بھی پائی جائے تو اس کو کیا کہیں گے کلی ذاتی اور وہ پرزہ جس جو کسی چیز میں پایا جائے لیکن اس پر اس چیز کا دارمدار نہ ہو وہ ہے عرضی اور یہی پرزہ اگر اور چیزوں میں بھی پایا گیا تو پھر یہ ہوا کلی تو اس کو کہیں گے کلی عرضی کیا کہیں گے کلی عرضی کہیں گے تو انسان کی حقیقت کیا ہے حیوانِ ناطق انسان کن پرزوں سے بنا ہے حیوانِ ناطق تو میں نے آپ کو بتایا مناتقہ نے غور اور فکر کر کے یہ انسان کی حقیقت نکالے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے حیوانِ ناطق آپ کہیں گے بھئی یہ حقیقت کیوں نکالی اس کے بجائے اور چیزیں کیوں نہیں نکالے کہ انسان کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں اس طرح آنکھیں ہوتی ہیں اور اس طرح وہ دو پاؤں پر چلتا ہے وغیرہ تو جواب کہ بھئی باقی چیزیں انہوں نے غور کیا ایسی چیز ہو جس پر انسان کا داروں مدار ہو کیا ہو وہ چیزیں ہیں تو انسان ہے وہ نہیں تو انسان بھی نہیں لیکن آپ دیکھ لیں یہ ہاتھ اور پاؤں ان پر تو انسان کا داروں مدار نہیں ہے ایک آدمی پیدا ہوا اور بیچارہ اس کے ہاتھ اور پاؤں ہیں ہی نہیں ایک بچہ تو کیا آپ اس کو انسان کہیں گے کہ نہیں کہیں گے انسان تو پھر بھی کہیں گے معلوم ہوا یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ ان چیزوں پر انسان کا داروں مدار نہیں ہے بھئی تو انہوں نے غور و فکر کر کے یہ ایس چیزوں کی حقیقت نکالی جو ذہن میں آسکے جس کو سمجھا جا سکے اور وہ کیا نکالی حیوان نیز اس بات کا خیال رکھا انہوں نے کہ وہ حقیقت ایسی ہونی چاہیے جو دوسری چیزوں سے اس کو جدا کر دے جیسے میں نے کہا حیوان ناتق دیکھو حیوان تو گائے بھی ہے بکری بھی ہے گھوڑا بھی ہے گدا بھی ہے تو جب میں نے کہا حیوان ناتق باقی حیوان آپ کے ذہن میں آئے نہیں صرف کون آیا انسان تو دیکھو پرزے بتائے ایسے پرزے جو ذہن میں سمجھے جا سکیں اور باقی چیزوں سے اس کو فوراً الک کر دیں بولتے ہی آپ سمجھ گئے کس چیز کی بات ہو رہی ہے انسان کی بات ہو رہی ہے دوسرے حیوان کی بات نہیں ہو رہی تو مناتقہ نے غور و فکر کر کے انسان کے ایسے چیزیں ایسے پرزے نکالے جس کے لئے انسان دوسری چیزوں سے جدہ ہو سکے ممتاز ہو سکے اسی طرح انہوں نے غور و فکر کیا اور گھوڑے کی حقیقت حیوان ساحل نکالی ساحل ساد علیف ہا لان ساحل ساحل ہنہینانے والا گھوڑا حیوان ساحل ہے ہنہینانے والا حیوان ہے دیکھو یہ ایسی حقیقت ہے جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی حیوان تو ہوں گے اور لیکن ساحل کوئی بھی نہیں یہ جو مخصوص ہنہینانے والی آواز ہے یہ صرف کون نکالتا ہے یہ صرف گھوڑا نکالتا ہے اس میں یہ پائی جاتی ہے تو جیسی میں نے کہا حیوان ساحل آپ سمجھ گئے کس کی بات ہو رہی ہے گھوڑے کی بات ہو رہی ہے اسی طرح اسی طرح بکری جو ہے بکری اس کی جو خاص آواز ہے میں میں کی اس کو رغا اس کو رغا کہتے ہیں را غین علف تو اس میں میں والی اس کو کہیں گے زو رغا میں میں والی زو رغا تو بکری جو ہے وہ حیوان زو رغا ہے بکری کیا ہے حیوان زو رغا ہے اسی طرح گائے ہے گائے کی وہ مقصوص آواز ہے بھئی اپنی اس کو خوار کہتے ہیں خوا وو الف را خوار تو گائے ہوئی وہ مقصوص آواز والی اردو میں کیا کہیں گے اس کو بھان بھان یا بھین بھین جو بھی آواز بھار رہا کوئی خاص ایسا تو یہ جو گائے کی آواز ہے اس کو کہتے ہیں خوار عربی میں تو گائے ہوئی اس آواز والی تو اس کو کہیں گے زو خوار جیسے عربی میں کہتے ہیں زو مال مال والا تو یہ کیا ہے زو خوار اس آواز والی تو گائے بیل کیا ہوئے حیوان زو خوار گھوڑا کیا ہوا حیوان خواہل بکری کیا ہوئی حیوان زو رغا حیوان زو رغا اور گائے کیا ہوئی حیوان زو خوار تو یہ مناطقہ نے غور فکر کر کے ایسی حقیقتیں نکالیں جس کے ذریعے ایک چیز باقی چیزوں سے جودہ ہو جائے میں نے کہا جب حیوان تو آپ کے ذہن میں انسان بھی آ گیا گائے بھی بکری بھی گھوڑا بھی تمام حیوانات جن کو آپ دیکھ رہے ہیں پرندے بھی آ گئے وہ بھی اسی کے اندر داخل کیونکہ وہ بھی کیا ہیں جس میں نامی ہیں متحرک ہیں اور جس میں نامی ہیں حساس ہیں اور متحرک بھی ارادہ تو وہ سب بھی آپ کے ذہن میں آ گئے لیکن پھر جب ساتھ اگلا لفظ آپ جوڑیں گے پتہ لگ جائے گا کس کی بات ہو رہی ہے مثلا حیوان کا حفظ سب آئے تھے میں نے کہا حیوان ناتق اب کون صرف ذہن میں رہ گیا انسان میں نے کہا حیوان ساحل اب صرف کون ذہن میں آیا بھوڑا میں نے کہا حیوان زو رغا صرف کون آئی بکری اور میں نے کہا حیوان زو خوار صرف کیا آئی گائے اور بیل ذہن میں آگئے صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ مناطقہ نے ایسی حقیقتیں نکالیں جو ذہن میں آئیں سمجھی جا سکیں اور ان کے ذریعے وہ چیز باقی چیزوں سے جدہ ہو جائے ممتاز ہو جائے فورا پہچانی جائے اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو مناطقہ نے انسان کی حقیقت حیوان ناتق نکالی اسی طرح اور چیزوں کی جو حقیقتیں نکالیں یہ انہوں نے اپنی عقل سے غور کر کے کوشش کر کے یہ حقیقتیں نکالیں لیکن کیا حقیقت میں انسان کی حقیقت حیوان ناتق ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان کی یہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں پوری حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں لیکن انسانی بس میں جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے پوری کوشش کر کے کیا حقیقت بیان کی انسان کی حیوان ناتق بھئی کہ ایک اس میں خیوان والا پرزا ہو اور ایک حیوان کا پرزا ہو یعنی جس میں نامی ہو حساس ہو متحرک بل ارادہ ہو اور ناتق ہو بولنے والا ہو عقل رکھنے والا ہو تو کلی ذاتی کسے کہیں گے جس پر کسی چیز کے وجود کا اور وہ دوسری چیزوں میں بھی پائی جائے کلی ہے نا اور جگہ بھی پائی جائے کسیرین میں بولی جائے اور کلی عرضی وہ کلی ہے جو اب نے جو چیزوں کی حقیقت چیزوں کے وجود کا اس پر دار و مدار نہ ہو اور دوسری چیزوں میں بھی وہ پائی جائے بھئی آئیے اب ذرا کتاب پر دیکھتے ہیں بھئی یہی باتیں بیان ہوں گی میں نے خوب تفصیل بیان کر دی دوبارہ دیکھ دیجئے شروع سے سبق بھئی حقیقت یا ماہیت کسی شے کی وہ چیزیں ہیں حقیقت یا ماہیت کسی شے کی وہ چیزیں ہیں جن سے وہ شے مل کر بنے جیسے انسان کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے بھئی ہیوان ہے ہیوان کی انسان کن سے بنا ہے ہاں یہی باتیں جن سے وہ شے مل کر بنے جیسے ہیوانات اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو وہ شے موجود نہ ہو جیسے ہیوان نہ ہو یا ناتق نہ ہو تو انسان نہیں ہوگا مثلا انسان ہے اس کی حقیقت حیوان ناطق ہے اور جو چیزیں حقیقت کے سوا ہیں وہ عوارض کہلاتے ہیں جیسے انسانوں میں کالا گورا ہونا عالم یا جاہل ہونا عوارض ہیں کہ ان پر انسان کا وجود موقوف نہیں یعنی ان پر انسان کے وجود کا دارومدار نہیں موقوف کا معنی ہے دارومدار کہ ان پر انسان کا وجود کا دارومدار نہیں پھر کہتے ہیں کلی کی دو قسمیں ہیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ کلی کا خارج میں وجود ہوتا ہے کلی کا خارج میں وجود نہیں ہوتا خارج میں کلی کے افراد اور جزیات تو ہوتے ہیں کلی کا وجود نہیں کلی کس چیز کا نام ہے مفہوم کا نام ہے جو ذہن میں آتا ہے جو کسیرین پر بولا جا سکے تو یہی بیان کریں کلی کی دو قسمیں ہیں ایک کلی ذاتی اور ایک کلی عرضی کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو جو اپنی جزیات کی جزیات کسے کہتے ہیں افراد وہ کلی جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو انسان کی پوری حقیقت کیا حیوانے ناطق اب اکٹھا دیکھو حیوان کو الگ ناطق کو الگ ہم پہلے کر چکے اب دونوں کو ملا لو حیوانے ناطق یہ بھی کلی ہے یا جزی ہے یہ بھی کلی ہے ایک انسان ہے وہ بھی حیوانے ناطق تیسرا ہے یہ بھی حیوانے ناطق تو یہ کلی ہیوانِ ناطق یہ اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہے یہ کیا ہے مثلا دیکھو یہ جتنے طلبہ ہیں یہ سب کیا ہیں انسان یہ سب ہیوانِ ناطق کے افراد ہیں یہ سب کیا ہیں یہ یوں کہیں یہ ہیوانِ ناطق کے جزیات ہیں ہیوانِ ناطق کے جزیات ہیں اور مجھے بتائیے ہیوانِ ناطق یہ جزیات ہیں یہ ان کی پوری حقیقت ہے یا حقیقت کا جز ہے یہ ان سب کی پوری حقیقت ہے تو وہ کلی جو اپنے جزیات کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اس کو کلی ذاتی کہتے ہیں توجہ ہے وہ کلی جو اپنے جزیات کی حقیقت ہو دیکھو بات آپ پوری سمجھ چکے ہیں اب تھوڑی سی بات رہ گئی اگر اس کو ابھی ہم یہاں چھوڑ دیں تو کل پھر ساری تقریر کرنا پڑے گی اس لئے اچھی طرح توجہ سے سمجھ لو وہ کلی جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اس کو کلی ذاتی کہتے ہیں میں نے کہا خیوان ناطق تو میرے سامنے جتنے بھی انسان ہیں یہ اس کے کیا ہیں افراد ہیں یا یہ اس کے کیا ہیں جزیات ہیں یہ کیا ہیں اس کے جزیات ہیں تو اب مجھے بتائیے خیوان ناطق ان افراد کی پوری حقیقت ہے یا حقیقت کا جز ہے پوری حقیقت ہے ہر ایک انسان ہے ہر ایک پورا حیوان ناطق ہے تو حیوان ناطق ہے ایک ایسی کلی ہے جو اپنے جزیات کی دوہرہ زبان سے حیوان ناطق ایسی کلی ہے جو اپنے جزیات کے پوری حقیقت ہے اچھا ان میں صرف ایک پورزہ لے لو حیوان حیوان کیا ہے اپنے جزیات کی حقیقت کا جز ہے حیوان کس پہ بولا جاتا ہے انسان پہ بھی مثلا دو تین لے لو ایسے تو ہر حیوان پرندہ اس میں آ گیا حیوان انسان پہ بھی بولا جاتا ہے حیوان گھوڑے پہ بھی بولا جاتا ہے حیوان مثلا بکری پہ بھی بولا جاتا ہے اب یہ تین لے لو صرف اب مجھے بتائیے حیوان کلی ہے یا جزی ہے کلی ہے اور یہ اس کے فرض کرو یہ تین افراد ہیں افراد تو بہت سارے ہیں فرض کرو کتنے ہیں تین افراد اچھا ان تین افراد میں یہ انسان ہے حیوان اس کی پوری حقیقت یا اس کی حقیقت کا جز کا جز ہے یہ اسی طرح یہ حیوان گھوڑے کی پوری حقیقت ہے یا حقیقت کا جز ہے حقیقت کا جز ہے پوری حقیقت تو گھوڑے کی کیا حیوانیں ساحل اسی طرح یہ حیوان بکری کی پوری حقیقت ہے یا حقیقت کا جز ہے یہ حقیقت کا جز ہے پوری حقیقت تو اس کی کیا ہے حیوانیں زوروغا سورت سمجھ میں آگئی تو وہ کلی پھر توجہ کرو وہ کلی جو اپنی جزیات یا اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اس کو کلی ذاتی کہتے ہیں دھوڑاو وہ کلی جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اس کو کہتے ہیں کلی ذاتی حیوان ساحل یہ ہر گھوڑے کی پوری حقیقت ہے تو یہ کیا ہے کلی ذاتی صرف حیوان یہ گھوڑے کیلئے کیا ہے یہ بھی کلی حقیقت کا جز صرف ساحل یہ ہر گھوڑے کی حقیقت کا جز ہے تو یہ بھی کیا ہے کلی ذاتی تو کلی ذاتی کسے کہتے ہیں وہ کلی جو اپنے افراد کی جزیات کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اس کو کیا کہتے ہیں کلی ذاتی اور وہ کلی جو اپنی جزیات کی جو اپنی جزیات کی جزیات کون ہے افراد افراد اور جزیات میں سے میں جو بھی لفظ بول دوں ایک ہی چیز ہے وہ کلی جو اپنے جزیات کی پوری حقیقت بھی نہ ہو اور حقیقت کا جز بھی نہ ہو وہ کلی عرضی ہے بات سمجھ میں آگئے پھر دہراؤ زبان سے پھر دہراؤ کلی ذاتی کسے کہتے ہیں کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اور کلی عرضی کسے کہتے ہیں وہ کلی ہے جو اپنی جزیات کی نہ تو پوری حقیقت ہو نہ حقیقت کا جز ہو جیسے زحق زحق ہر انسان کے اندر ہے یا نہیں لیکن کیا یہ حقیقت پوری حقیقت ہے انسانوں کی یہ حقیقت کا جز ہے نہیں یہ حقیقت ہے نہ حقیقت کا حقیقت تو وہ ہوتی ہے جس پر کسی چیز کا دارو مدار ہوتا ہے زحق پر تو انسان کا دارو مدار نہیں حیوان اور ناتق پر دارو مدار ہے تو اب پھر دوہرالیں ایک دفعہ بھئی کلی ذاتی کسے کہتے ہیں جو اپنے افراد کی حقیقت افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جوز ہو اس کو کہتے ہیں کلی ذاتی اور اگر وہ کلی جو اپنے افراد کی نہ پوری حقیقت ہے اور نہ حقیقت کا جوز ہے اس کو کیا کہتے ہیں کلی عرضی کہتے ہیں اب دیکھیں کتاب پر کہتے ہیں کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنی جزئیات کی پوری حقیقت ہو یا پوری حقیقت نہ ہو لیکن اس کا جز اس کا ایک جز ہو اول کی مثال جیسے انسان کی جیسے انسان یہ آگے کی لفظ ہے آپ کی کتابوں میں کی نہیں ہونا کی کہ ہونا چاہیے جیسے انسان کے اپنی جزئیات یعنی زید عمر بکر کی عین حقیقت ہے یعنی پوری حقیقت ہے اور دوسرے کی مثال حیوان ہے کہ اپنی جزئیات یعنی انسان بکری بیل کی حقیقت کا جز ہے کلی عرضی وہ کلی ہے جو اپنی جزئیات کی نہ پوری حقیقت ہو اور نہ حقیقت کا جز ہو بلکہ حقیقت سے خارج ہو جیسے ظاہر انسان کیلئے نہ حقیقت ہے اور نہ حقیقت کا جز ہے آگے سوالات بھی دیکھ لیں بھئی سوالات بھی کر لیں اشیاء زیل میں سمجھو کہ کون کلی کس کے لیے ذاتی و عرضی ہے تو نیچے انہوں نے سوال دیا لیکن یہ غلط طریقے سے انہوں نے دیئے بھئی جنہوں نے یہ تباعت کی غلطی ہے یہ دو دو چیزوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا انہوں نے سب کو الگ الگ کر دیئے بعضوں کو اکٹھا کر دیئے بعضوں کو الگ تو دو دو چیزیں ہونی چاہیے تھیں تاکہ ایک چیز کے بارے میں ہم بتاتے تاکہ ایک چیز کے بارے میں ہم بتاتے کہ یہ دوسری چیز کے لیے کیا ہے مثلا بھئی دیکھو جسم نامی اور دوسرا لفظ ہے درخت انار مجھے بتاؤ جسم نامی انار کے درخت کے لیے کیا ہے حقیقت کلی کلی ذاتی ہے کہ کلی عراضی ہے کلی ذاتی ہے اس کی ذات میں داخل ہے انار کا درخت جسم نامی ہے جسم نامی نہیں تو انار کا درخت ہوئی نہیں سکتا جسم نامی وہ جسم بھی ہو اور بڑھنے والا بھی جسم نامی درخت انار کے لیے کیا ہے کلی ذاتی ہے آگے میٹھا انار ان کو الگ الگ کر لو میٹھا ہونا انار کے لیے کیا ہے کیا انار میں میٹھا ہونا ضروری ہے میٹھا نہیں ہوگا تو انار ہی نہیں ہوگا نہیں تو یہ معنی ہوا یہ میٹھا ہونا انار کے لیے کلی ذاتی نہیں بلکہ کلی عراضی ہے آگے سرخ انار یہ سرخ انار کے لیے کیا ہے کیا انار کا سرخ ہونا ضروری ہے یا ایسے بھی ہو سکتا ہے اور رنگ کا بھی سفید ہو سکتا ہے یا نہیں تو معلوم ہوا سرخ ہونا یہ انار کے لیے کیا ہے کل عارضی ہے ذاتی نہیں کیونکہ سرخ رنگ ہے نا یہ تو صفت ہے صرف ذات میں داخل ہی نہیں آگے حیوان اور فرس حیوان اور فرس بتائیے حیوان فرس فرس گھوڑے کو کہتے ہیں حیوان فرس کے لیے کیا ہے کلی ذاتی ہے حیوان ہوگا تو گھوڑا ہو سکتا ہے حیوان نکال دو تو گھوڑا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ گھوڑے کے جز کیا ہیں حیوانیں صاحب آگے ہے قوی گھوڑا طاقتور گھوڑا طاقتور ہونا یہ گھوڑے کے لیے کیا ہے یہ اس کی ذات میں نہیں داخل تو یہ کلی تو داقتور یہ کلی عرضی ہے کس کے لیے آگے دیکھئے کشادہ مسجد یہ کشادہ یعنی کھلی مسجد بڑی مسجد کھلا ہونا کشادہ ہونا یہ مسجد کے لیے کیا ہے یہ عرضی ہے ذات میں نہیں داخل آگے ہے جسم اور پتھر بتائیے یہ پتھر کے لیے جسم کیا ہے کلی ذاتی ہے پتھر کا جسم ہوگا تو پتھر ہوگا جسم نہیں تو پتھر بھی نہیں تو جسم کیا ہے پتھر کے لیے کلی ذاتی ہے آگے دیکھئے سخت پتھر یہ سخت ہونا پتھر کے لیے یہ دو دو چیزیں انہوں نے کٹھی ملا دی ہیں یہ سخت ہونا پتھر کے لیے کیا ہے کیوں پتھر کا سخت ہونا ضروری ہے ایک پتھر ہے اتنا سخت ہے ٹوٹتا ہی نہیں دوسرا آرام سے ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کہیں گے یہ زیادہ سخت نہیں ہے ہے تو پھر بھی پتھر ہی تو پتھر کے لیے سخت ہونا یہ سخت ہونا پتھر کے لیے کلی عرضی ہے کلی ذاتی نہیں اسی طرح لوہا اور چاکو لوہا کیا ہے چاکو کے لیے چاکو کسے کہتے ہیں چاکو میں ایک دستہ ہوتا ہے اور اگلا لوہے کا حصہ ہوتا ہے اس کے ذات میں داخل ہے وہ نہیں تو چاکو بھی نہیں تو لوہا چاکو کے لیے کیا ہے کلی ذاتی ہے آگے آیا تیز چاکو چاکو کے لیے تیز ہونا تیز ہونا چاکو کے لیے کیا ہے کلی عرضی ہے تیز نہ بھی ہو پھر بھی وہ چاکو ہوگا آگے ہے تلوار تلوار کے ساتھ کچھ بھی نہیں ذکر چلو اس کے لیے اسی لوہے کو جوڑ دو لوہا تلوار کے لیے کیا ہے کلی ذاتی ہے اس کی ذات میں داخل آگے ہے تیز تلوار تلوار کے لیے تیز ہونا یہ کیا ہے کلی عرضی ہے تیز نہ ہو پھر بھی وہ کیا ہے تلوار ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب پھر ایک دفعہ دہرالو حقیقت اور ماہیت کسے کہتے ہیں جس سے کوئی شیع بنے حقیقت اور ماہیت کسے کہتے ہیں جس سے کوئی شیع بنے وہ ہے تو وہ شیع بھی ہے وہ نہیں تو وہ شیع بھی نہیں پھر کلی ذاتی اور عرضی کلی ذاتی کسے کہتے ہیں وہ کلی جو اپنے جزیات اور افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اور کلی عرضی کسے کہتے ہیں وہ کلی جو اپنے جزیات کی نہ پوری حقیقت ہو نہ حقیقت کا جز ہو اس کو کلی عرضی کہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی یہ ہے منطق منطق میں گہری باتیں آتی ہیں اور انسان انسان کو دماغ لڑانا پڑتا ہے اور اس سے ذہن تیز ہوتا ہے یاد رکھو اللہ نے انسان کے ذہن کو ایسا بنایا انسان کو اللہ نے ایسا بنایا جتنی کوشش کرتا جائے گا اس کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں کہ ایک انسان پڑھتے پڑھتے کتنا بڑا عالم بن جاتا ہے کتنا بڑا سائنس دان بن جاتا ہے پوری دنیا میں اس کا نام ہوتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو ذہن جتنا ذہن کو استعمال کرو گے کوشش کرو گے وہ بڑھتا چلا جائے گا اسی طرح انسانی بدن ہے جتنی کوشش کرو گے اس کی صلاحیت بڑھتی جائے گی آپ ورزش کریں گے کوشش کریں گے محنت کریں گے آگے سے ہی آگے نکلتے چلے جائیں گے تو یہ منطق سے ذہن تیز ہوتا ہے اسی لئے کیونکہ اس کی میں مشکل اور پیچیدہ باتیں آتی ہیں بہرحال بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئیں سمجھ میں آگئیں اچھی طرح تو یہ بڑی مشکل بہستی الحمدللہ ہم نے حل کر لی بھئی چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام چلیے موہم سمجھ میں آگے موسیقی